تو پھر کس کا نمبر ہے خود کال کرو کسی غیر مرد سے بات نہیں کر رہی تھی کارے میں تم نے ذرا بھی بکواس کی فیضہ اور دعا کی ملاقات تو ہو جائے گی مگر دعا اسے یہ نہیں بتائے گی کہ اسے کس لڑکے نے اس آنٹی کے ہاتھ میں بیچا تھا اور اس کے سب کیا ہوا تھا بلکہ وہ اپنا فون نمبر یہاں پر فیضہ کو دے گی فیضہ اور اس کی بات چیت ہو رہی ہوگی دعا اپنی بیند سے رابطے میں ہوگی فیضہ یہ سب کام چھپ کر کر رہی ہوگی وہ اپنے کمرے میں کنڈری لگا کر جب دعا سے بات کر رہی ہوگی تو یہاں پر اس کی ساس کو یہ شک گزرے گا کہ کہیں اس کا کسی مرد کے ساتھ چکر تو نہیں چل رہا وہ دروازہ زور زور سے بجائے گی اور دروازہ دیر سے کھلنے پر وہ فیضہ کو بہت برا بھلا کہے گی تب ہی وہاں پر سرفراز بھی آ پہنچے گا ساتھ میں فیضہ کی نن بھی تب وہ اس پر حلسہ مات لگائیں گی اس نے اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ کسی اور شخص سے بات کر سکے لیکن فیضہ ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگیا گی انہیں بتائے گی کہ وہ کسی بھی غیر مرد سے بات نہیں کر رہی تھی سرفراز جب اسے دھمکی دے گا کہ وہ اس نمبر پر فون کر کے پتا کر سکتا ہے تو نہ جاتے ہوئے بھی فیضہ بتا دے گی کہ وہ دعا سے بات کر رہی تھی جیسے ہی وہ دعا کا نام لے گی سرفراز صاحب تو جیسے جھاک کی طرح بیٹھ جائیں گے سرفراز کو ہمیشہ سے ہی یہی خطرہ ہے کہ دعا کہیں سب کے سامنے سچ نوگل دے اور اس کی بنی بنائی عزت خاک میں نہ مل جائے اسی لیے وہ فیضہ کو سختی سے منع کرے گا کہ آئندہ وہ دعا سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھے گا دعا جیسی لڑکی سے رابطہ رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ اس گھر میں اپنا آخری دن ہی سمجھ لے دوسری طرح فرا ہے جو جانبوچ گھر دعا کی زندگی کو اجیرن کر دینا چاہتی ہے اس کے دل میں اتنا شک ڈالنا چاہتی ہے کہ وہ خود ہی غزنوی کو چھوڑ کر چلی جائے یہاں پر نہ صرف فرا صاحبہ غزنوی کو حاصل کرنا چاہتی ہے بلکہ کشمالہ نے بھی اسے ایک اچھی خاصی رکم کی پیشکش کی ہے کہ اگر وہ غزنوی کی زندگی سے دعا کو دور پھینک دیتی ہے تو وہ اسے ایک بہت بڑی رکم بھی دینے کو تیار ہے فرا جس قدر لالچی لڑکی ہے اسے اب نوشیروان سے کوئی اتنی خاص محبت نہیں ہے جب نوشیروان کو دعا فرا کے بارے میں بتائے گی تو نوشیروان کا خصوص سے برا حال ہو جائے گا وہ فون کر کے فرا کو خوب ڈانٹے گا کہ آئندہ اس نے دعا کو کچھ بھی کہا اور فون کرنے کی جرت کی تو وہ بھول جائے گا کہ اس کے درمیان کیا تعلق رہا تھا کوئی کوئی محبت بھی رہی تھی مگر فرا بجائے شرمندہ ہونے کے آگے سے دعا کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگ جائے گی فضا اپنے گھر پر آئے گی تو یہاں وہ اپنی چھوٹی بہن سے اس بات کا ذکر کرے گی کہ کس طرح اسے دعا ملی تھی دعا سے اس کی بات ہوئی تھی مگر اب وہ ماں کی طرح چاہتی ہے کہ دعا اس گھر میں نہ آئے دعا جس طرح تھاڑ بارڈ میں رہ رہی ہے بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی ادھر ہی گزارے دوسری طرف فرا ہے جو اس کی زندگی کو اتنا عجیرن کر دے گی کہ آنے والی ایک ساتھ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دعا غزنوی پر شک کرنا شروع کر دے گی